آشتہ آشتہ اور وہ ہم ان کو وہاں پہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ہمارے سیٹ اپس ہیں لوجسٹک سپورٹ ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں جہاز دے رہے ہیں ان کو اور وہ جو مین پاروں کی جا رہی ہے ان کو ہم اپنے سیٹ اپس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ جہاں لٹسے میں نے تیس لوگ بھیجنے ہیں میں وہاں پہ اپنے دس کروں گا بیس ان کے ہو جائیں گے پھر میں جب آئی کین میک مور ٹیمز ان ٹارگیٹ مور ایریاس کیونکہ ابھی تو آپ کو میں نمتع ہے کہ ابھی یہ ویرنیس اتنی نہیں ہے ابھی آج ساہستہ آ رہی ہے ابھی آج مجھے سے بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے بہت ساری ٹیمز ہیں جو آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بدین ایک ویک ہم اس کو بہت ایکسپینشن کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ آچھا سہیم صاحب یہ بتائیے گا سر ادھر لیفٹ پہ آپ کے سر ادھر یہ بڑی خوبت ہے ہماری ذریع پیداوار کے ساتھ ساتھ اس میں ابھی تو ہم نے نہیں کچھ کیا کیونکہ یہ آپ کی ابزرویشن بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ what we can do for that ابھی نیکس فیز میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو لوگ اس چیز کے ایکسپورٹ ہے میں بھی ہم ان سے پہ پوچھ لیں گے کہ how we can do it ابھی تو میرا خیال ہے کہ we will not be able to do it کیونکہ ابھی مین مرا فوکس ہے انسانوں کی جان بچانا ان کو کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے کوئی خدا نہ خاصتہ ہے ایک بھی بندہ اگر بھوک سے اس کی ڈیتھ ہو جائے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکے تو اس کے لیے ہماری پوری نیشن کا سوروار ہوگی صرف ہم لوگ نہیں ہوں گے تو وہ ہم نے پہ سب سے پہلے ان کو وہ آہ ٹارگٹ کرنا ہے آہ میں نے جو ہوا سے دیکھا ہے وہ کنارے نہر کے کنارے پہ انہوں نے اپنے جانور باندھیں میرا خیال میں ہواں کوئی کوئی چارے کا تھوڑا کوئی رینجمنٹ ہے کیونکہ میں چارہ کہاں سے لے کے آؤں پورا تو اب یہ میری بات سمجھ نہیں کوشش کریں جی وہ جی جی آپ کی observation ٹھیک ہے but unfortunately پانو ایسا دونوں طرف پانی ہے تو چارہ کہاں سے ملے گا ان کو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ چارہ کہاں سے ملے گا اب وہ صرف دریا کے کنارے تھا اب یہ پورے جہاں پہ چارہ ہوتا ہے وہ پورے میں پانی کھڑا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ چارہ کہاں سے آئے گا اچھا زہیم صاحب یہ بتا دیتے گا یہ آپ کے observation بالکل ٹھیک ہے اور میں ہم جس صاحب پہلے بتائیں کہ یہ 2000 فلڈ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے فلڈ جب آتا ہے وہ پانچ دس کلومیٹر کو ادھر ادھر افیکٹ کرتا ہے اس سے قریب جو بات دلے پاپولیشن ہوتی ہے یا کچھ سٹی سینٹرز ہوتے ان کو افیکٹ کرتا ہے لیکن یہ چونکہ یہ رین ہے اب یہ بارش آن یویل بارش ہوئی ہے کسی جگہ پہ سات سو پرسنڈ نارمل رین سے زیادہ ہے ایک جگہ ہے سن میں اگزیمپل کے انتحداثوں پر ڈیدن وہاں پہ چودہ سو میلی میٹر بارش ہوئی ہے فورٹین ہنڈرڈ میلی میٹر اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اب وہ جو اگزیسٹ نہیں کرتی خلال وہ جگہ ہے ہی نہیں ہے وہ ختم ہوگی ہے وہاں پہ وہ گاؤں تھا ایک کچھے گھار ہوگی میرا نہیں خیال کہ وہاں کچھ بچا ہوگا میرا مجھ میں ناتیک اسی طرح جیک باباد میں جو ہمارا ریکارڈڈ ڈیٹا ہے اس میں کبھی بھی تین سو میلی میٹر سوپر بارش نہیں ہوئی جیک باباد میں نو سو میلی میٹر بارش ہو چکی ہے اس کے لیے دیکھیں یہ انیویل انپریسیڈنٹیڈ چیز ہے یہ اس کے لیے کوئی بھی نہ کوئی یہ ایک بڑی انیویل اور انپریسیڈنٹیڈ ہوئے یہ اس کے لیے ہمیں بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بتایا کہ اس طرح سٹریٹیجی آپ کو ڈیفرنٹ کرنی پڑے گی یہ وہ جو نارمل وہ پہلے ہم جو کرتے تھے نا کیونکہ وہ فلنٹ والے نکلتے تھے لوگ ایک جگہ آ جاتے تھے اور ایزی ہوتی تھی میں نے اس طرح منجمنٹ بڑی ڈیفکلٹ ہوگی تو اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جو ہم سے ممکن ہوا وہ ہم ان کے لیے جا زہیم صاحب یہ بتا دیلے گا یہاں سب سے اہم معاملہ آپ یہ کہا کہ ریلیف کا سمان تو لوگ دے دیں گے اور آپ تک پہنچ بھی رہے اور آپ آپریشن پورے ملک میں اس میں کر بھی رہے لیکن اس وقت سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ مختلف حکومتیں ہیں ملک کے اندر یعنی اگر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے تو پنجاب اور بروچس کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور وفاق کے اندر جو ہے وہ مسلم لگ نون کی حکومت ہے جب ان تمام حکومتوں میں کوڈینیشن نہیں ہوگی تو آپ کا ریلیف آپریشن اس سے کتنا متاثر ہوگا نمبر ایک بات آپ جو سیویل ایڈمنیسٹریشن سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں جب یہ حکومتیں آپس میں بات نہیں کریں گی تو یہ آپ تک کیسے ڈیٹا دیں گی اس کے دو دن تین دن سے زیادہ صورتیال واضح نظر آئی ہے میڈیا پر یا ٹی وی پر کیونکہ اس سے پہلے تو خود تاجر بھی ڈالر کے لیے پریشانت ہے وہ بھی اس پر آواز نہیں اٹھا رہے تو آج صرف کراچی کے شہری یا ملک کے شہریوں کہنا کہ وہ باہر نہیں نظر آئے تو وہ تو نظر آ جائیں گے لیکن یہ بتا دیجئے کہ اگر حکومتوں میں کوڈینیشن نہیں ہوگی تو اس سے آپریشن کتنا نقصان دے ہوگا ذرا یہ بتا دیجئے اچھا ہمارا آپریشن اس پولٹیکل سیچویشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی گورنمنٹ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو سیول ایڈمیسٹریشن سے ہم ہیلپ لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ایک ایریا ہے اس کو بیسٹ جو جانتا ہے وہاں کا ڈیپٹی کمیشنر ہے یا اسسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ ڈیٹا انہی کے پاس ہوتا ہے وہ ڈیٹا تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں وہ ہماری ان کے ساتھ کواڈینیشن رہتی ہے ایزا ڈیپارٹمنٹ ایزا نئر پورٹ تو وہ ہمیں ڈیٹا کی ایکسس دے دیتے کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کر دیتے کہ جی اس جگہ پہ آ لوگ پہنچے ہیں اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں کیونکہ جب وہ ہم اپنا میں نے کوئی بتایا تھا کہ ہم جب اپنے سسٹم کے ساتھ وہ اس کو کرتے ہیں تو وہ اس ڈیٹا کی مطلب ہمیں ان سے ڈیٹا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کوئی اور تو نہیں اپریٹ کر رہا کوئی اور امداد تو نہیں پنچارا اگر نہیں جا پنچارا ٹھیک ہے دوسرا میں ان سے چاہیے ہوتا ہے کہ کتنے یہاں پہ فیملیز ہیں تاکہ اس کے مطابق ہم وہاں پہ اتنی ہی امداد ڈائریکٹ کریں اب لیٹسے فیملی ہے وہاں پہ ہزار میں پانچ سو بیگز لے کے چلا جب وہاں پہ کیا ہوگا وہاں لوگ پھر ایک دور جس کو نہیں ملے گا وہ پریشان رہے گا ٹھیک ہے نا جی تو جہاں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جتنی پرپولیشن ہے ہم اس کے حساب سے ساری وہ اس کو آرگنائز کریں ساری چیز کو تو ہمیں ان سے سیول ایڈمیسٹریشن یہ ہمیں اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور سیول ایڈمیسٹریشن اچھا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے جتنا ان کے ممکن ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک پروینشل اور وہ اس کا وہ ہے مارا اسے تو مارے ریلیف آؤٹ کرشن کو اس سے تعلق نہیں ہے ہمیں پروینشل گارمنٹ کے جو بھی ہوگی وہ ہم سے ریکویسٹ کرے گی وہ پروائیڈ سپورٹ ہمیں فیڈرل گارمنٹ کہے گی کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے تو وہ پروائیڈ سپورٹ تو ہمارا چونکہ کوئی ہمیں نہیں پتا کہ کس مال کے ہمیں نہیں پتا کہ کس پروینس پہ کون سی گارمنٹ ہے ہمارے لئے وہ گارمنٹ ہے it's a گارمنٹ which is run by a chief minister if chief minister request us we'll do it اور اسی طرح فیڈرل گارمنٹ we don't know کون سی پارٹی ہیڈ کرتی ہے ہمارے لئے وہ فیڈرل گارمنٹ ہے وہ state کی گارمنٹ ہے if state tells us to do something we'll do it we are bound to do it تو وہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں ہمارے لئے یہ material ہے یہ سر یہ بتائیے سر یہ بتائیے کہ جو collection اور distribution اس کے سائیکل میں کتنا فرق ہے کہ آپ کے پاس جو collection آئے گی جاہلہ بڑھ یہ آئے گا کونٹم تو پھر آپ پہ جو distribution سائیکل ہوگا اس کی frequency کیا ہوگی میکشن ٹو ٹو ٹری ڈیس سر اس کے ساتھ کیونکہ ہمیں دیکھیں ایئر پورس کا ڈوانٹیج کس چیز کا ہے ہمارے پاس پورا ایک ایئر موبلیٹی فلیٹ ہے ہم نے صرف اس کو سوٹ اوڈ کرنا ہے اس چیز کو کہ یہ جس ساتھ سے میں نے بتایا کہ وہ package کی صورت میں اور اس کے بعد ہم نے dispatch کرتے ہیں وہ مارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کہ کہاں پہ مارا کیا سٹاک ہے کتنا وہ وہاں پہ availability ہے کتنا ہم نے کرنا ہے تو وہ مارا پورا ایک میں نے بتایا نا کہ ایک centralized operation center ہے پھر ہر regional layer command کا ایک اپنا operation center ہے جس میں ماری پوری ٹیم اس ساری چیز کو coordinate کرتی ہے اور وہاں پہ ہم جو آج جو ہم نے کل کام کرنا اس کی planning ہم آج کرتے ہیں وہ وہ آج وہ سارا plan ہو جاتا ہے اور everybody knows جو اس کے area کہہ کہ کچھ نے کہاں پہ جانا ہے کس ٹیم نہیں کدھر target کرنا ہے کتنے لوگ ہیں کیا کرنا ہے تو وہ مارا سارا plan آہ ایک ان کو ڈیش آؤٹ ہو جاتا ہے ساری ٹیمز کو this is what we are doing تو اس لیے آہ یہ جہاں جو goods آئیں گی وہ within two to three days جہاں پہ اس کی destination ہے جو وہاں پہ regional میں نے بتایا سب regional آپ سے کہہ لیں جا اکوباد ہے یا سکھر ہے seven ہے آہ نوابشاہ ہے میرپور خاص ہے یا بدین کا area ہے تھٹھا یہ تلہار کا area ہے تو یہ اس image really within two to three days وہاں پہ یہ چیزیں position ہو جائیں گی کیونکہ وہ پورا ایک ہمارا ایک cycle ہے اور ائر بریج ہم نے establish کر رہے ہیں جس میں وہ اسی طرح نور سے جو چیزیں آنی ہیں وہ میں وہ ان کو ڈیریکٹ کر دیتا ہوں کہ جی ہمیں یہاں پہ یہ یہ چیز چاہیے تو وہ seven thirty next day ہمیں وہاں پہ ڈیلیور کر دیتا ہے even same day ہمیں ڈیلیور ہو جاتی ہے بس آپ آخری ladies and gentlemen this was the last question میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بر میں ہم دیکھتے کہ جب سلاب یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آپ نے ڈونر سے کوئی message یہ دیں گے کوئی چیز مطلب جیسے آپ نے خود کہا نا کہ تیس ازلاب میں پانی ہے گیس بجلی اور لکھڑی کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے پانی میں آپ ان کو آٹا دیتے ہیں یا گی چیزیں دیتے ہیں چاول دیتے ہیں وہ کیسے پانگائی ہیں تو کوئی ایسی چیز ہو منفیکشن جیسے دنیا بارے میں ہوتی ہے کہ وہ long term ہو اور وہ ان کو زیادہ 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 ٹائم اچھا یہ میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی misconception دور کر دیتا ہوں جو ہمارا experience ہے کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ cooking نہیں ہو سکتی وہاں پہ ہم cooked food دے رہے ہیں right now ہماری جو capacity ہے وہ seven thousand لوگ کو ہم cooked food provide کر رہے ہیں every day اب یہ اس کو further enhance کر کے یہ ہمارے کچھ ڈونر سے ہمارے سے commit بھی کر لیا ten thousand meals per day وہ میں دیں گے اس کو further enhance کر کے ہم تقریبا fifteen thousand people تک لے کے جا رہے ہیں جو ہم لوگ کریں گے یہ انشاءاللہ within two three days ہو جائے گا وہ areas اچھا یہ چونکہ یہ سارا دہاتی area یہ یاد رکھیں یہ کوئی بڑے major cities نہیں ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس یہ یہ سب لوگ آ دی ہیں اس چیز کے ہم یہ assess کر لیتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے وہ یہ بھی ہم راشن صرف ان کو دیتے ہیں جو پکا سکتے ہیں کیونکہ جو پکا نہیں سکتا نا جس کے پاس cooking کا کوئی arrangement نہیں ہے وہ اس کو راشن دینا بے کار ہے وہ ضائع کر دے گا یہ میری بات سمجھ دیں ہم وہاں پہ راشن لوگوں کو provide کر رہے ہیں جہاں پہ وہ cook کر سکتے ہیں کوئی آپ دے کہ گاؤں میں کستہ سے لکڑی شکڑی یہ سب available ہے کیونکہ یہ جو ریور بینک سے کنارے بیٹھے ہو سب نے اپنا کوئی نہیں کوئی چھوٹا چھوٹا arrangement اس سے کیا ہوگا ہے they are not dependent on gas or anything تو وہ گاؤں میں جستہ سے کر رہے تھے وہ اپنی گاؤں سوٹے ادھر آکے بیٹھ گئے ہیں تو یہ رورل ایڈیا کا یہ advantage ہے ہمیں تو وہ ہم اس لی کے ساتھ ایک تو وہ بالکل پانی کے اندار بچار ہے جو بیٹھا ہے وہ وہ کہاں سے cooking کرے گا اس کو ہم packed food provide کر رہے ہیں وہ ہم نے اس لی کے ساتھ کا system لکھا ہوا سر thank you very much ladies and gentlemen please keep sitting i request the front row ڈی بریک کے لئے سر ہمارے پاس آجائیں اور آپ کے لئے ڈی بریک آپ back side